پوری دنیا میں اگر ایسا اقدام ہو سکتا ہے تو ہمارے میں کیوں نہیں ہے سکتا چھوٹے موٹے خطروں سے در کے گھر بیٹھ جانا یہ بزلی ہے سسٹم دنیا کا بند کر دے گا تو کیسے غریبات میں جو روزانہ کھانا کھانے والا غریبات میں کیسے سسٹم چلے گا it's very painful کرونا وارث اگر آنا ہے تو گھر بیٹھے بھی آ سکتا ہے انہوں نے پاس انہوں کے ادیسے جس کا محوم ہے کہ جب بھی کوئی ایسے ویبا ہے اسلام علیکم میں ہوں سلیم نواز اور آپ دیکھ رہے ہیں ڈیلی نیوز ٹی وی اس ویڈیو میں میں جاؤں گا عوام کے پاس اور ان سے پوچھوں گا کہ جو حکومت نے فیصلے کیے ہیں کرونا وائرس کے حوالے سے جو سکولز یونیورسٹیز اور اس کے علاوہ جو اجتماعات ہے جل سے جلوس ہے پبلک گیتنگز ہے وہ ختم کر دی اس پرپابندی آئیت کر دی ہے تو یہ اقدام حکومت کا کیا درست ہے یا غلط ہے تو آئیے چلتے ہیں عوام کے پاس پوری تھا پوری دنیا میں اگر ایسا اقدام ہو سکتا ہے تو ہمارے میں کیوں نہیں سکتا میرے خیال یہ بہت ضروری چیز ہے صحت جان سب سے ضروری ہے اس کے علاوہ دس پندرہ دن کی بات ہے بیچ دن کی بات ہے میکسیمم ایک مہینہ لگے گا اس نے ختم ہو جانا ہے لیکن ہمیں احتیاط کرنی چاہیے جو جو حکومت بات کر رہی ہے ہمیں اس پر بلکل عمل کرنا چاہیے اور اپنی صحت کا خیال رکھنا چاہیے دوسروں کو بھی اگاہ کرنا چاہیے اور افرا تفری نہیں پھلانی چاہیے لوگوں کو غلط قسم کے ہم افائیں پھلا رہے ہیں اس سے ہمیں بالکل عوائیڈ کرنا چاہیے یہ سب سہسرے بردردرد تھے اس کے علاوہ کوئی اپچن ہے نہیں گورنمیڈ کے پاس اور یہ سب کے لیے بہتر ہے بچوں کے لیے بہتر ہے بڑوں کے لیے بہتر ہے جیتن جلدی اس پہ کابو پاہ لیا جائے سب سے بہتر ہے یہ I don't think so بہتر ہے لیکن یہ نہیں کہ نظام سسٹم دنیا کا بان کر دے گے تو کیسے غریبات میں جو روزانہ کھانا کھانے والا غریبات میں کیسے سسٹم چلے گا it's very painful کرونا وارث اگر آنا ہے تو گھر بیٹھے بھی آ سکتا ہے باہر مارکیٹ میں کو لازمی تو نہیں ہے نہیں کہ مارکیٹ میں ہی ہے گھر میں نہیں ہے اللہ تعالیٰ بہتر کرے اللہ تعالیٰ اپنی میر بانی کرے سب پورے پاکستان میں نہیں متفق نہیں ہے کیونکہ یہ بہت غلط ہو رہا ہے سارا کچھ جو غریب آدمی ہے جو روٹی کھا رہا تھا وہ بھی یہ چھیننے کے چکروں میں پڑھ گئے ہیں پہلے ہر چیز میں گھائی اتنی تھی ہر چیز تھی لیکن اب یہ روٹی چھیننے کے چکروں میں پڑھ گئے ہیں مارکیٹیں باندھو یہ کر دو وہ کر دو کچھ بھی نہیں ہے بھائی یہ تو ایک جراسیم ہے انسان پانچ وقت کی نماز پڑھے تو یہ جراسیم پاس بھی نہیں آگا اور یہ بہت اچھا فیصلہ کی ہے ایسا ہونا چاہیے کیونکہ یہ پپلے کی طرح بہت زیادہ ہے پھارک وغیرہ میں اور پھولیج وغیرہ میں سٹوڈنٹ ہیں ہمارا نیو جنریشن ہے اور یہ جو وائرس فیل ہے اس کی وجہ سے ام نہیں جاتے گئے ہمارے جتنے بھی مسلمان بہین بہین ہیں ان کو نقصان پہنچیں اومت کو تو جناب اس کے لیے کوئی بہتری حل نکالنا چاہیے بند کر دینا کوئی اچھا حل نہیں ہے مارکٹیں بند کر دینا اچھی بات نہیں ہے اس میں یہ اپنی عوام ہے اس کے اوپر جو انہوں نے لوڈ ڈالا ہوا اور مزید لوڈ ڈال رہے ہیں اس میں ہمارا نقصان ہی ہے کرونا وائرس یہ بہت ہی خطرناک چیز ہے اس کا کوئی علاج نہیں ہے اس کی کوئی ویکچنیشن نہیں ہے تو جو حکومت بتا رہی ہے جو ایکسپرٹ بتا رہے ہیں اس کو چاہیے کہ عوام بھی اس میں عمل کریں اور اس کو بالکل جو بھی اسٹرکشن دے رہے ہیں ای ویڈز بند کیے جائے گیدرنگ بھی نہ جائے جائے بازاروں میں جائے تو باسک لگا کے جائے احتیاطی تطبیر کریں ساری طرح سے اسکولوں پہ بچے نہ جائے کیونکہ کرونا وائرس ایسی گیدرنگ کی جگہ پہ زیادہ پھیلنے کے چارجز ہے یہ کسی حد تک تو درست ہے کیونکہ اس میں یہ ہے نا کہ وائرس ایک بندے سے دوسرے بندے اس کی وجہ سے پھیل رہے ہیں دوسری بات یہ جو مارکٹس وغیرہ بند گھرنا اجتماع نہیں ہونا چاہیے لیکن اکٹھے نئی لوگ بیٹھنے چاہیے یہ مارکٹس نہیں بند ہونے چاہیے کیونکہ مارکٹس بند ہونے کی وجہ سے ملک کا بہت زیادہ معاشی نقصان ہوگا یہ درنا نہیں چاہیے اس کا مقابلہ کرنا چاہیے پاکستانی بہادر کوئم ہے اسے مکمل اختیار ہے کہ جناب یہ اپنی زندگی کے فیصلے خود کرے لہذا چھوٹے موٹے خطروں سے در کے گھر بیٹھ جانا یہ بزلی ہے مارکٹوں میں آگے اپنا کام ویسے جیسے کرنا چاہیے زندگی بہت اللہ کے آدمے ہیں لہذا ایسے تریری سے جنا چاہیے کاروبار کردے ہی اچھے لگ دیں اگر تکلیف آیا ہے اس کا لاج ہونا چاہیے کنٹرول تو لادمی حکومت کا یہ بنتا ہے حق جو انسانی حکومت کے لیے جان جو ہے نا وہ سب سے پہلے وہ دی گئی ہے قرآن پاک میں بھی یہ ہی ہے کہ حفاظت ہونی چاہیے انسان کی درست بھی ہے لیکن اس میں زیادہ طرح بچوں کی پراہیتا حرج ہوتا ہے تو مزید اگر خدا نہ خاص بارجے تو پھر چھوٹیاں بھی مزید بڑھیں گی بہت مشکل ہے یہ سارا نظام ای ٹھنگ سو کلیپٹ کر جائے گی ساری ایکانوی کلیش ہو جائے گی یہ جو کر رہے ہیں ای ٹھنگ سو رانگ دس ایر پوری دنیا میں دکھائے جارہا سپین ہے امریکہ ہے یورپین کنٹریز ہیں سارے اس وقت بزار اوورال سارے بند ہیں کیا وہ لوگ اس میں سٹرگل کر رہے ہیں وہ ساتھ دے رہے ہیں چائنہ میں دیکھیں پورا چائنہ انہیں بند کر دیا آج وہ کامیاب ہو گئے ہیں ہم حکومت کا ساتھ کیوں نہیں دے سکتے بجائے یہ کہ ہم کسی ٹربل میں آئے تو بہتر ہے احتیاط کرنے احتیاط ہی تو بہتر ہوتی ہے کیا خیال ہے اپنے بچوں کے لیے بچے چھوٹیاں بچے کرتے رہتے ہیں لیکن یہ ہم جتنی احتیاط کرنے ہمارا پاکستان میں ابھی اتنے زیادہ پھیلا تو نہیں ہے لیکن ابھی سے انگامی جو معاملات لئے جا رہے ہیں وہ صحیح ہے یہ مارکٹیں اور بدار چھوٹے چھوٹے بند ہو گئے تو یہ تو بہت نقصان ہے لوگ تو ویسی مر جائیں گے ویرس کے بغیر ہی اس کا بیماری کا کوئی حل نہیں کالا جائے یہ کوئی حل نہیں ہے کہ آپ کالیج بند کر دیں یونیورسٹیہ بند کر دیں یہ کوئی حل نہیں ہے اس کا اصل حل جائے وہ یہی ہے کہ آپ اس پر کوئی بیماری پر قابو ڈالیں جن لوگوں کی وجہ سے اور ہی ان پر قابو ڈالیں آپ یہ احتیاط تو ضرور کرنی چاہیے انگامی صلی اللہ علیہ وسلم کے دیسے جس کا محوم ہے کہ جب بھی کوئی ایسی وعبا ہے تو اپنے جگہوں سے مومن نہ کریں بلکہ جو جہاں پر ہے وہی پر بیادی ہیں تو اگر اللہ اور اس کے رسول کی مانگے چلیں گے اللہ سے مانگے تو بہت ممکن ہے کہ ان معاملات پر قابو پا لیا جائے باقی نفر صلی اللہ علیہ وسلم کے دعا بتائیے اس دعا کو بھی یاد کریں اور یہ تمہاری طور پر اللہ سے توبہ کریں لوگوں کا پیپل تو پیپل انٹریکشن روکنا چاہیے اس کے لیے بہترین فیصلہ ہے اور بلکہ ہم تو یہ کہیں گے کہ جب تک اس میں بہترین ہی آتی ہے اور جتنی بھی جگہیں ان کے علاوہ بھی مطلب آسٹرز ہیں فیکٹریز کے جہاں پہ لیبر رہتی ہے وہ سچے ساتھ ساتھ آزار لوگ ایک ایک کلونی میں رہتے ہیں فیکٹریز بغیرہ انڈسٹری کی طرف اگر آپ دیکھیں وہاں پہ بھی گورنمنٹ کو چاہیے کوئی اس طرح کی ایکشن لیں وہاں پہ بھی لوگوں کو اٹلیس آٹھ داس دن کا ریس دیں چھوٹیاں دیں وٹیور جو بھی کر سکتے ہیں میری نظر میں تو ایک اور بھی کام کرنا چاہیے کہ مارکیٹس کی ٹائمنگ کو بھی تھوڑا دیکھ لینے چاہیے وہ ٹائمنگ کو تھوڑا شیڈول کو چینج کر دینا چاہیے اس میں حکومت اپنی طرح سے کوشش کر رہی ہے علماء اپنی طرح سے کوشش کر رہی ہے لیکن آخر میں جو ہے اللہ اور اس کے حکوم سلول کا حکوم چلنا ہے جب تک اللہ سے مانگے گے انہیں توبہ نہیں کریں گے ان مسائب سے ان مسیبتوں سے تو لوگوں کے جوابات آپ لوگوں نے جان لیے ہیں بہت سارے لوگوں کا کہنا تھا کہ کرونا وائرس کے حوالے سے حکومت نے جو اقدامات کیے ہیں وہ بلکل درست ہے کچھ لوگ اس کے ساتھ متفق نہیں تھے میری اپنی ذاتی رائے ہے کہ جو حکومتی اقدامات ہو رہے ہیں وہ بلکل درست ہے اور ایسا ہونا چاہیے تھا کیونکہ اگر ایسا نہ کیا جاتا تو خدا نہ خواستہ جیسے اٹلی چائنہ امریکہ اور دیگر ممالک میں صورتحال سامنے آئی ہے کہ بہت ساری اموات ہو چکی ہے بہت سارے لوگ کرونا وائرس میں بتلا ہو چکے ہیں اور تو اور بہت سے ممالک کی ایکانومی بھی بہت نیچے آ چکی ہے یعنی کہ بہت سے ممالک کو مالی طور پر نقصان ہوا ہے اس کے علاوہ آپ لوگوں کا فرض ہے کہ بطور زمدار شہری آپ لوگ اپنی احتیاط اپنے گھر والوں کی احتیاط اگر آپ دکاندار ہے تو آپ اپنے شاپ کی احتیاط کریں کیسے کرنی ہے احتیاط بہت لمبے چھوڑے مسائل میں آپ لوگوں نے نہیں پڑنا صرف ایک ہینڈ سینٹائزر یعنی کہ ہاتھ دونے والا ایک لیکوٹ ہوتا ہے وہ خرید کے رکھ لیں اپنے پاس 20-25 منٹ بات آدھے گھنٹے گھنٹے بعد اپنے ہاتھوں کو ضرور دھوئے اگر آپ سینٹائزر نہیں خرید سکتے تو آپ عام سابون کے ساتھ اپنے ہاتھ 20-30 سیکنڈ کے لیے دھوئے اور یہ عمل ہر 25-30 منٹ بات کرے اور مزید احتیاط کے لیے تھنڈے پانی کا استعمال کم کرے گرم پانی کا استعمال کرے جیسے جیسے پاکستان کا ٹمپریچر بڑھتا جا رہا ہے یعنی کہ جب 30 ڈگری سے اوپر ہو جائے گا ٹمپریچر انشاءاللہ کرونا وائرس ایک حد تک کنٹرول یا بلکل ہی ختم ہو جائے گا یہ ایک پوسیبلیٹی ہے یہ ایک ازمشن ہے یہ بلکل ایک کنفرم بات نہیں ہے لیکن کچھ ریسرس کے مطابق ہائٹ ٹمپریچر کے اوپر کرونا وائرس ختم ہو جاتا ہے تو گبرانے کی ضرورت نہیں ہے افواہوں میں پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے کہ یہ چیز خریدے ایسے کرے اس حکیم کے پاس جائے اس جادوگر کے پاس جائے بلکل اس قسم کی ضرورت نہیں ہے آپ کو یہ سارا پیسو کا ضیا ہے بزنس ہے کاروبار ہے آپ کو اگر سینٹائزر آپ کے پاس اویلیبر ہے تو استعمال کریں اگر وہ نہیں ہے تو سابون کا استعمال کریں اور اس کے علاوہ ماسک اگر مارکیٹ میں آپ کو مل جاتا ہے جو کہ بہت مہنگا فروخت کیا جا رہا ہے اگر مل جاتا ہے تو خرید لے اگر نہیں ملتا تو عام کپڑا جو ہوتا ہے صاف کپڑا لے اس کو دھوئے اس کو واش کرے دھوپ میں اس کو سکھائے اور اپنے مو پر بان لے تو وہ بھی بہترین ہے اب تک کے لیے مجھے دیجئے اجازت آپ سب لوگوں کا بہت بہت شکریہ ویڈیو پسند آتی ہے تو ضرور لائک کیجئے گا کومنٹ کیجئے گا اس کے علاوہ میرے چینل ڈیلی نیوز ٹی وی کو ضرور سبسکرائب کیجئے گا اللہ حافظ